موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصی ناظرین بی فور یو اپنا نام بدل کے ایس آر گروپ کے نام سے عوام سے دوبارہ فراد کر رہا ہے میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بی فور یو غیر قانونی ہے لیکن کسی نے تسلیم نہیں کیا پھر نیب نوٹسز کرتا ہے سیفور احمان خان نیازی اسلام ادھائی کورس سے زمانت کرواتا ہے زمانت ریجکٹ ہو جاتی ہے اور وہ باگ جاتا ہے لیکن آج کی پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورڈ میں درخواست داہر کر دی ہے جنہوں نے نیب کو درخواست دے دی ہے جنہوں نے سیٹیزن پورٹل پر اپلیکیشن دی ہے جنہوں نے ایف آئی اے سائبر کرائیم سلس سے رجوع دیا ہے کیونکہ سیفور احمان خان نیازی بڑا ہی چلاک شخص ہے جو اب آپ نے آپ کو بچانے کے لئے اس اپلی بار گین کرنی ہے تو اس کو کہا گے گی آپ ایک نیا ڈراما کھیلیں وہ نیا ڈراما کیا تھا کہ تمام اکاؤنٹس کریں جو ممران کے ان کے فریز اور ان کو کہیں گی ری ایکٹیویشن چارجز ہمیں پروائیڈ کیے جائیں کل سیفور احمان خان نیازی نیب کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہوا وہاں پہ سیفور احمان خان نیازی کو سختی سے بھرمی کا ازار کیا نیب کی تفتیشی ٹیم نے اور کہا کہ آپ سے جو چیز مانگتے ہیں آپ وہ چیز ساتھ لے کے رہی آتے ہیں اور صرف اپنا ٹائم پاس کرنے کے لئے آپ یہاں پہ آتے ہیں خیر بڑیا ہی تلخ لہجہ استعمال کیا گیا سیفور احمان خان نیازی کے لئے کہ وہ اس سے جو چیزیں مانگی گی جو سولہ سوالات کہے گے ان میں سے کسی بھی سوال کا سیفور احمان خان نیازی جواب نہ دے سکا میں نے گزشتہ روز جب پروگرام کیا تو لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے کہ بھئی آپ نام بتائیں تو سیفور احمان خان نیازی کو اس شخص کا نام بہ خوبی وہ جانتا ہے جو میرے پاس آیا تھا ایک نہیں بلکہ چار دن پہلے بھی مجھے ایک کون کال رسیب ہوتی ہے ویٹس ایپ پہ کال آتی ہے پشاور کا وہ شخص ہے جو مجھے کال کرتا ہے اور وہ بڑے ہی تحمل مزاجی کے ساتھ بات کرتے ہیں مجھے کہتا ہے جی آپ کہ بچے بھی ہیں آپ گھر بھی جاتے ہیں تو یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں آپ ان کے خلاف آواز کیوں بلند کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں میں سیفور احمان خان نیازی کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ معاملات پہ کرے یہ پشاور کا وہ شخص وہ سن بھی رہا ہوگا اور میں اس کا نام خود نہیں لے رہا کیونکہ اس کو کہا گیا تھا سیفور احمان خان نیازی کی جانب سے تو میں تمام لوگوں کو یہ اگاہ کر دوں کہ جو رات میری قبر میں ہے وہ رات میری باہر نہیں ہے جتنا ہی سانسیں رب نے میرے لیے لکھ دیا ہے نہ اس سے ایک سانس کم اور نہ ایک سانس زیادہ میں جی سکتا ہوں میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے کہ جو رات میری قبر میں ہوگی وہ رات کبھی بھی میری باہر نہیں ہو سکتی تو اس لیے جو یہ نوصر باز ہیں لٹے رہے ہیں جو پاکستانی معصوم عوام کو لٹنے کے لیے آئے ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کے آپ بات کیا کریں آپ دھمکیاں دیتے ہیں ان دھمکیوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہو ایم شاپنگ وائلڈ کے اوپر میں نے پروگرام کیا اس کے جو کیپٹین وسیم اکرام ہے انہیں نے مجھے لیگل نوٹس میں جائے اس لیگل نوٹس کا جواب بھی ہماری ٹیم ان کو دے رہی ہے اس لیگل نوٹس میں انہوں نے چالیس کروڑ تو سمتھنگ کا وہ اس کے اوپر میں پروگرام کروں گا جو ان کا لیگل نوٹس ہے جو ہمارا لیگل نوٹس ہے ایم شاپنگ وائلڈ کے حوالے سے پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں غیر قانونی ہے ایسی سی پی حکام سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی وہ تمام کمپنیز جن کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے یا جن کے پاس ایسی سی پی کا وہ لیسنس نہیں ہے کہ وہ سرمایہ کاری اٹھاسکے وہ غیر قانونی ہے یہ میں نہیں ایسی سی پی حکام کہہ رہے ہیں تو جو وسیع مکرم ہے اس کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ فائف سٹار کی جہاں تک بات ہے حریش کے ڈیلا اس نے رائے فرار اختیار کر لی انڈرگراؤنڈ ہوا ہوا ہے اب یہ ابھی تک نہیں معلوم پڑھا کہ وہ پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر جا چکے کیونکہ ایف آئی اے جو اس کے خلاف منی لرنڈنگ کا مقدمت چل رہا تھا اس میں وہ عدالت میں پیش بھی نہیں ہو رہا اور بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ اس ملک سے فرار ہو چکے لیکن اس کا جو ایک دوسرا پارٹنر ہے آمیر مغل آمیر مغل کا ماضی دیکھیں کیا تھا اب وہ کیا ہے آمیر مغل دوبارہ وائس نوٹس کر کے اپنے ممران کو تسلیہ دے رہے لیکن ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں خواہ وہ بی فور یو ہے یا وہ ایس آر ہے یا وہ فائف سٹار ہے یا وہ ایم شاپنگ ورلڈ ہے آل پاکستان پروجیکٹ ہے ان تمام کمپنیز کو جو لیڈرز ہیں میں ان تمام چھوٹے انویسٹرز سے مخاطب ہوں کہ جو آپ پر صرف اس میں ہوتے ہیں کہ یار کوئی ہمیں ایک ذریعہ مل جائے رقم کو مانے گا تو آپ کے جو لیڈرز ہیں آپ تمام جو ممران ہے بی فور یو کے ظاہر ایک بات ہے بی فور یو کا جب سے انہوں نے نیا ٹوپی ڈراما کلا صرف رحمان خان نیاری نے پلی بارگین کی بات کی تو آپ اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے سوچا کیوں نہ عوام سے دوبارہ پیسے لوٹے جائیں ان کو دوبارہ ایک سہانے خواب دکھائی جائیں صرف رحمان خان نیازی تو یہ بھی دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے کچھ ہو بھی گیا تو یہ سسٹم چلتا رہے گا اب وہ سسٹم کیا چلے گا وہ دعویٰ کرتا ہے نومبر میں اس کے اکاؤنٹس فریز ہوئے تھے میں دعویٰ کرتا ہوں مارچ میں اس کے اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں کل کے پروگرام میں میں نے نیب کا وہ لیٹر بھی چلائیا ہے جس میں اس کے اکاؤنٹس فریز ہوئے تھے خیر اب میں آپ کو نامزید یہ بتاؤ کہ جو بی فور یو کے ممبرز ہیں یا فائیو سٹار کے ہیں یا ایم شافنگ ورلڈ کے ہیں آپ لوگوں کو جس جس لیڈر نے راغب کیا تھا آپ نے ایک درخواست بنانی ہے وہ درخواست آپ نے ایسے بنانی ہے آپ نے وہ صرف رحمان خان نیازی کے خلاف آپ نیب میں ضرور جائیں لیکن جو آپ کے لیڈرز ہیں جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا تھا اس کی درخواست آپ نے مطلقہ جو ہاں پہ آپ رہتے ہیں اس علاقے کا جو تھانہ ہے وہاں پہ ہم نے درخواست یہ لکھنی ہے بخدمت جناب ایسے چو تھانہ فلان زلہ فلان جناب علا گزارش ہے آپ کا جو نام ہے میں سائل فلان ول فلان سکنا مکان نمبر جو بھی آپ کا ایڈریس ہے رہائشی ہوں میری ملاقات اس لیڈر سے ہوئی اس شخص کا اپنے نام لکھنا ہے اس سے مجھے موٹیویٹ کیا ہے کہ یہ کمپنی آئی ہے جن کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں تو آپ اس میں انویسمنٹ کریں اس کی باتوں میں آکھیں میں نے انویسمنٹ کی اتنی انویسمنٹ کی اتنی رقم مجھے واپس ملی اتنی رقم مجھے واپس نہیں ملی تو لہٰذا اس فلان جو لیڈر ہے آپ کا اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے آپ نے ساتھ وہ بینک کی سلپس بھی لگانی ہے اس حوالے سے آئی جی پنجاب سے بھی بات ہو چکی ہے تو آپ کی جتنے بھی لیڈرز ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے ان کے خلاف آپ مطلقے تھانے میں اپلیکیشنز میں اور آپ کی جو ایف ای آر درج ہوگی وہ دفعہ چار سو چھے کے تحت درج کی جو ناقابل زمانت ہے آپ کی جو بینک کی سلپس ہیں آپ ان لیڈرز کے خلاف تھانوں سے رجوع کریں وہاں پہ درخواست ہیں سیفور احمان خان نیازی جس کے مطلق نیاب کہتا ہے کہ نیاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سکیم ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا فراڈی ہے اس کے خلاف آپ نیاب میں رجوع کریں نیاب میں اپلیکیشنیں دیں لیکن آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دو میہ بیوی ہیں انہوں نے ایک درخواست دائر کیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ درخواست ہے سیفور احمان خان نیازی مالک بی فور یو نیا نام ایس آر جی شیخ شامی کے خلاف وہ درخواست ہے ملک نویت کے خلاف وہ درخواست ہے شہزاد راہت کے خلاف وہ درخواست ہے اور بی فور یو کا سپوکس پرسن ہے نام انہوں نے نہیں لکھا اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک گزارش ہے ہم نے اکاسی لاکھ روپیہ بی فور یو میں جمع کروائے جن کا کیس پہلے سے نیاب میں چل رہا ہے اب سیفور احمان نے کمپلی کا نام تبدیل کر کے ایس آر جی ورلڈ رکھ دیا ہے اب ایس آر جی ورلڈ کا جو نام رکھا گیا ہے صرف ایک توپی ڈراما ہے تاکہ ہم امران سے پیسے لے کے پلی بارگین کیجئے اور سیفور احمان خان نیازی گرفتاری سے بچ سکے جنیابیلا اس نے ہمارے اکاؤنٹس بھی بلاک کر دی ہیں فی اکاؤنٹ دس ہزار سے بیس ہزار پے مانگ رہے ہیں جناب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں سیفور احمان فراد میں اکیلہ نہیں اس نے بہت سے بندے رکھے ہوئے ہیں جن کو لیڈر کا نام دیا ہے نمبر ون قاسم شاہ نمبر ٹو انجینئر عرفان افریدی نمبر تری فضل کریم شیخ شامی ملک نوید انجینئر یاسر عمران اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لیڈرز ہیں ان لوگوں نے فراد کر کے کرولر پہ کمائی ہے ان کی دو سال کی بینک سٹیٹمنٹ چیک کیجئے ان لیڈرز نے کرولر کی پراپٹی اور بینک بیلنس اور کرولر پہ مالیت کی گاڑیاں لیے ہیں انہوں نے لوگوں کا پیسہ کھایا ہے ان کے خلاف انکواری کیجئے یہ وہ درخواست ہے جو سپریم گورڈ آف پاکستان میں دائر کر دی گئی ہے چیر میں نیپ کو بھی ارسال کر دی گئی ہے اب دیکھیں اس میں نام شیخ شامی جو کہتا ہے میں ہنڈی کا کام کرتا ہوں اس کے خلاف ای اے سائبر کرائیم سل میں جو درخواست دی گئی ہے اس کے اوپر آج شام میں پروگرام کر گیا آپ کو اگاہ کرتوں گا کہ وہ کون سا نوجوان ہے جس نے شیخ شامی کے خلاف درخواست دیا ملک نوید وہ نصرباز ہے جو ماضی میں کئی کمپنیوں میں رہا سکیم کر چکا آج کل سیاست کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے نون لکی چھتری استعمال کر رہا ہے تانگے گرفتاری سے بچ سائے لیکن ملک نوید کے خلاف جو جو شخص درخواست دے گا آئینہ یہ ہوگا کہ ملک نوید کسی فراد کے مطلق سوچ نہیں سکے گا شہزاد راحت ہے دگر کئی نام ہیں لیکن آپ کو ملک نوید کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک نوید کا ماضی آپ دیکھ لیں کہ وہ کن کن کمپنیز میں رہا جن جن کمپنیز میں یہ نوصرباز شخص رہا وہ کمپنیز سکیم کر چکی ہیں اب بی فور یو میں تھا یہ بی فور یو بھی سکیم کر چکی ہے شہزاد راحت آپ دیکھ لیں شیخ شامی دیکھ لیں برملہ کہتے ہیں میں ہمڑی کا کام کرتا ہوں لیکن یہ ایک درخواست نہیں ہے جو رات کو میری بات ہوئی تقریباً ڈائی ہزار سے زائد درخواست میں محصول ہو چکی ہے اور اس دفعہ جو سیفور احمان خان نیازی کی اسلام آدھائی کورٹ میں پیشی ہوگی اس پیشی میں بی فور یو کے وہ متاثرہ شخص بھی جائیں گے اور وہ عدالت میں کہیں گے ہمیں ویڈرال نہیں ملا ہم نے اتنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں جس طرح یہ جو درخواست آئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ لیڈرز کے نام لکھے ہوئے ہیں تو بی فور یو کے وہ ممران اگر آپ کو واقعی پیسے واپس چاہیے تو آپ اپنے لیڈرز کے خلاف متلقہ تھانوں میں جائیں ان کو وہاں پہ رگڑا دیں ان کے خلاف مقدمات درج کروائیں اگر آپ کی آواز نہیں سنی جاتی تو آپ ہمیں ایمیل کریں ہم آپ کی آواز بنیں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کو پیسے واپس لے کر دیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ نیپ سے پیسے واپس نہیں ملتا تو ان کی اطلاع کے لیے عرضیں جب کیس چلتا ہے جب کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس فیصلے کے بعد آپ کی رقم آپ کو واپس کی جاتی ہے جب تک یہ کیس چلتا ہے وہ جو پیسے ہیں وہ کیس پراپٹی ہوتا ہے لیکن جیسے ہی کیس کا ڈسین ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو رقم واپس ضرور ملتی ہے اور بی فور یو کے کیس جو دوست ہیں ممران ہیں انہوں نے مجھے وائس نورس بھی کی مجھے ایمیلز بھی کی لیکن آہستہ آہستہ میں پروگرام کرتا رہوں گا اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری دشمنی آپ لوگوں سے نہیں ہے میری دشمنی صرف رحمان خان نیازی سے نہیں ہے شیخ شامی سے نہیں ہے ملک نویت سے نہیں ہے میں صرف حق سچ کی بات کروں کہ جو غریب لوگ ہیں آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں کیار وہ غریب لوگ یہاں پر لوگیں نہ جائیں اگلے پروگرام تک لیے اپنے نظمان طاہر نسل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ